اور محفل مشاہرہ وہ بھی منجمہ جھیل پر شورا نے مشہور جربہ جھیل کے بیچ میں شاری کی محفل سجالی گرمہ کرم شہری سے محفل لکھ لی سکردو سے تعلق رکھنے والے شورا نے درجہ حرارت منفی پانک ڈگری سینڈی گریڈ میں منجمہ جھیل پر مشاہرہ کی محفل سجالی خون جماع دینے والی سردی میں شائرانہ ماحول نے خوب رنگ جمایا غلام علی وفا کی ریپورٹ یہ دنیا ہم دل والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں ہوتی ہے ہمارے لپے حسی اور پاؤں میں چھالے ہوتے ہیں سکردو شہر سے بیس کلومیٹر کی دوری پر واقعی جربت سو جھیل کا پانی شدید سردی کے باعث پوری طرح منجمد ہے اور سکردو کے شورا نے عدوی تنظیم کے تاؤن سے منجمد جھیل کی سطح پر محفل سجالی شورا نے بلتی اور اردو زبان میں کلام پیش کر کے یخ بستہ موسم میں ماحول گرما دیا جمی ہوئی جھیل کے اوپر مشاہرہ ہماری لئے یقین ان ایک نئی بات ہے اور ہم اس مشاہرے کو انجائے کر رہے ہیں بہت سارے ہمارے شورا جو کلام پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی مناسبت سے ہیں باکستان میں جو سر خوسم ہے اس کے حوالے سے ہیں اور چونکہ ماحول بھی ایسا ہے تو یہ بہت ہی چاندار مشاہرہ ہے شورا کا کہنا تھا کہ شدید سردی میں خود کو مصروف رکھنے اور کچھ نیا کرنے کا جذبہ انہیں جربت سولے آیا ہے شدید سردی کے باوجود اس منجمد جھیل کا دیومالائی حسن انہیں کلام کہنے پر مجبور کرتا ہے مختلف مشاہرے ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ مشاہرہ ہمارے لئے اس لیے منفرد ہے یہ جمع ہوئی جھیل کو پر ہم مشاہرہ کر رہے ہیں دنیا میں شاید کبھی ایسا مشاہرہ ہوا ہوگا لیکن بلتستان کے لوگوں کے اندر جو شکروز ہے جو یقین ہم دیکھنے کے قابل ہیں یہاں جو شورا ہے وہ یہاں پر جمع ہوئی جھیل پر مشاہرہ پڑھ رہے ہیں اور اسی مناسبت سے اسی ماحول کے مناسبت سے اور جربت سوک اس کا نام ہے اس جھیل کے حوالے سے ہی مشاہرہ ہوتا ہے منفی پانچ ڈگری سنٹی گریڈ میں سکردو کے شورا نے منجمد جھیل پر محفل سجا کر تاریخ رکم کر دی ہے شورا نے مستقبل میں بھی سرمائے موسم میں ایسے مشاہروں کے نقاط جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا ہے